محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقوال والکلیمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الامامی رب صلی و سلیم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیمی اللہ تبارک وتعالی جل جلالوہو وعمہ نوالوہو واتمہ برہانوہو وآزمہ شانوہو وجل ذکروہو وعزہ اسمو کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحاب ہی و بارک و سلم کہ دربار گوھر بار میں حدیعہ درد و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے مرکز سرات مستقیم گوجنہ والا میں آج حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عرص مقدس کی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ جامعہ صدیقیہ جلالیہ انوار القرآن کے نئے تعلیمی سال کا آغاز بھی ہو رہا ہے تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ اسلام میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما بعیست و معلمہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے جو تعلیم کا سلسلہ صفحہ سے اور دار ارکم سے شروع ہوا رب ذل جلال کے فضل اور توفیق سے اس سلسلے کو اتنی وسط ملی کہ دنیا کے کونے کونے میں آج بھی مدارس دینیاں موجود ہیں اور تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاز الخیر خزائن کہ میرے پاس جو علم ہے اس کے بہت سے خزانے ہیں یہ واضح کر دیا کہ یہ خزانے بند نہیں ہوں گے یہ خزانے قیامت تک کھلتے رہیں گے اور تقسیم ہوتے رہیں گے فرمایا خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کو اللہ تعالی نے خیر کی چابی بنا دیا ہے اور شر کے سامنے تعالی بنا دیا ہے تو مدارس دینیاں میں خیر کی چابیاں تیار کی جاتی ہیں جو بولتے ہیں تو قرآن و سنت کا پیغام تقسیم ہوتا ہے اور ان کی دن رات کی کوششوں سے پھر اسلامی نظام حیات کی برقات جو ہیں وہ تازہ ہوتی ہیں عمر بالمعروف اور نہین المنکر کا سلسلہ چاری و ساری ہوتا ہے اور عام عام خاندانوں کے بچے پڑھ کر خیر کے لیے مفتح کا کام کرتے ہیں اور جہاں بیٹھتے ہیں پھر شر کے آگے تالہ بن جاتے ہیں ہر قسم کی بدعقیدگی کو روکتے ہیں ہر قسم کی بدعملی کو روکتے ہیں ہر برائی کا مقابلہ کرتے ہیں تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو دین مطین کا سلسلہ جس طرح جاری رہنا تھا اس کی پہلے خبر دے دی مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو اس نیٹ ورک کا حصہ بنے پڑھنے میں پڑھانے میں مصروف ہوئے اور اس نظام کو چلانے میں مصروف ہوئے چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر بن سکتا ہے تو عالم دین بن اگر عالم نہیں بن سکا تو متعلم بن جا طالب علم بن جا اور اگر طالب علم بننے کا بھی ٹائم نہیں ملا فَأَحِبَّهُمْ تو پھر جو پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں ان سے تو پیار کر فَإِلَّمْ تَسْتَتِ اور اگر تو ان سے پیار نہیں کر سکتا فَلَا تُبْغِدْهُمْ تو ان کا بغض دل میں نہ رکھ اس قدر یہ سلسلہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ اس کے لیے اس قدر احتمام کیا اور ان لوگوں کی محبت کا تقاضہ کیا جو روکی سوکی کھا کے دین پڑھتے ہیں دین پڑھاتے ہیں دین کا پیغام آگے پھیلاتے ہیں ربِ ذُلجلال کے دربار میں انہی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعائیں کی جیسے پوری امت کے لیے کی اور ان کے لحاظ سے ان کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کو بھی آگے بیان کیا کہ ہر نئی جنریشن کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وارث پیدا ہوتے رہیں گے وہ غالی لوگوں کی تحریف کا مقابلہ کریں گے وانتحال المبتلین اور باطل پرستوں کی ہیلہ سازیوں کا مقابلہ کریں گے وطاویل الجاہلین اور جاہلوں کی تاویل کا مقابلہ کریں گے یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دے دی کہ قیامت تک کبھی دین کی سرزمین بنجر نہیں ہوگی اور مائیں ایسے بیٹے جنم دیتی رہیں گی کہ جو دین پڑھیں گے اور دین پڑھ کر پھر جو ڈیوٹی ہے اہل دین کی علماء کی اس ڈیوٹی کا وہ احتمام کرتے رہیں گے یہاں بھی اللہ کے فضل سے یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اللہ اس کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور جہاں جہاں بھی مدارس کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو برکتیں عطا فرمائے حضرت سیدنا امیر حمزہ ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نبی اکرم نور مجسم شفیح معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین مطین کا پیغام حاصل کیا اس کو آگے پہنچانے کے لحاظ سے زندگی بھر برپور کردار ادا کیا ایک وہ علماء تھا جب بدر کے موقع پر نبی اکرم نور مجسم شفیح معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کر رہے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی ان محبتوں کا اظہار کیا لو امرتنا ان نخیدہا فی البحری لأخدناہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم گھوڑوں سمیت سمندروں میں چلانگے لگا جائیں گے ولو امرتنا ان ندرب اکبادہا اور اگر آپ ہمیں حکم فرمائے تو ہم صرف یہاں حجاز کی اندر ہی نہیں زمین کی آخری کنارے تک آپ کا پرچم لے کر جائیں گے اور اسلام کو غالب کریں گے اسلام کو ہر طرف نافذ کریں گے یہ ان کے اہد و پیمان بھی تھے اور پھر عملی طور پر انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا جس طرح کے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیت خون نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اس حلف کو پورا کر کے دکھا دیا جو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت جہاد بنایا ہے اور اس امت کو یہ رستہ دیا ہے کہ قیامت تک حق کو غالب کرنے کے لیے جہاد کا راستہ اپنانا پڑے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مم مات ولم یغزو ولم یحدث بھی نفسہو کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو گیا کہ اس نے ساری زندگی جہاد نہیں کیا تھا ولم یحدث بھی نفسہو اور اس بارے میں اپنے دل سے کبھی اہد بھی نہیں کیا تھا اپنے دل کے اندر کبھی یہ بات اپنے دل سے نہیں کی تھی کہ میں جہاد کروں گا ما تعالی شعبتی من نفاق تو ایسا بندہ منافقت کے ایک شعبے پہ فوت ہو جائے گا لہٰذا ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں کم از کم یہ پکی نیت کرے اور یہ جذبہ اُبھارے کہ دینِ مطین کے خاطر جہاد کا وقت آیا تو میں جہاد کروں گا اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کروں گا جہاد کے اندر پھر کئی فتنے آ سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ ثواب یا تو کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے یا الٹا یہ عمل جو ہے پھر اس کے لیے باعثِ عذاب بن جاتا ہے تو حضرتِ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جا راجلن الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر سوال کیا الراجلو یقاتلو للمغنم کہ کچھ ایسے بھی ہیں کوئی بندہ وہ جہاد کرتا ہے کہ مال غنیمت مل جائے وراجلو یقاتلو لذکر کوئی جہاد کرتا ہے کہ اس کی شہرت ہو جائے اس کا چرچہ ہو جائے اور اس کا نام بن جائے وراجلو یقاتلو لیورا مکانوہو کوئی جہاد کرتا ہے جنگ میں شریک ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا اس کی قدر و منزلت واضح ہو جائے فمن فی سبیل اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کس کو کہیں گے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے جہاد فی سبیل اللہ کی نیت کیسے ہے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے مجاہد کو کس طرح ہر وقت اپنی نیت کا احتمام کرنا چاہیے کون سا جہاد جہاد فی سبیل اللہ ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا من قاتل لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَا الْعُلِيَا فَهُوَ فِي سبیل اللہ کہ جس نے جہاد کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے دین غالب آ جائے اس کا جہاد فی سبیل اللہ ہے اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم بھی دیا اور اس کے ساتھ جو جہاد کے لیے نیت ضروری ہے اس کا بھی احتمام کرتے رہنے کے لیے امت کو پیغام دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں انہیں کبھی بھی آگ نہیں چھوے گی آگ ان کے قریب نہیں جائے گی وہ آگ سے محفوظ رہیں گی مطلب یہ ہے ان آنکھوں والا جہنم میں نہیں جائے گا وہ جنتی ہے کون کون سی آنکھوں ہیں فرما ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے ڈر گئی اور اس نے رونا شروع کر دیا یادِ الٰہی میں اللہ کے ڈر کی بنیاد پر جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں یہ آنکھ جو ہے آگ اس کو نہیں چھوے گی یہ بندہ جنتی ہے اور دوسری طرف وَعَيْنُن بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سبیلِ اللَّهِ وہ آنکھ جو اسلامی سلطنت کے بارڈر پہ پیرا دے رہی ہے اور وہاں رات گزر گئی ہے اس نے اپنی ڈیوٹی دی ہے اور سلطنت محفوظ رہی ہے پہرداری کی بنیاد پر یہ وہ آنکھیں ہیں جن کو ربِ ذُل جلال جہنم سے محفوظ رکھے گا اور جنت اتا فرمائے گا پھر یہ ڈیوٹی دیتے ہوئے دینِ مطین کے غلبہ کی خاطر جہاد کرتے ہوئے جب کوئی شہید ہو جاتا ہے اگرچہ وہ تو ہر زخم کھانے کے لیے تیار ہو کے گھر سے نکلا اور ہر درد برداشت کرنے کے لیے اس نے اہد کیا ہوا تھا مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کے لیے جو نکلتا ہے تو پھر اس کو جتنے بھی زخم لگ جائیں درد کا عالم کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں الشہید یاجد علم القتل الا کما یاجد اہدکم علم القرصت کہ شہید جس وقت شہید ہوتا ہے اسے جتنے بھی زخم لگیں فرما اس کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا اس کو لا یاجد علم القتل وہ سوائے اس کے کوئی درد محسوس نہیں کرتا کس درد کے سوا جو چیونٹی کے کاتنے کا درد ہے اگرچہ اس کو کتنے گولے لگ گئے کتنے بم لگ گئے کتنی تلواریں اور تیر یہ اس نے برداشت کیے لیکن اس کو اتنا بھی درد نہیں ہوتا یعنی معمولی سا درد جو چیونٹی کے کاتنے کا درد ہے اس کے برابر اس کو درد ہوتا ہے اور رب زلجلال اس کو باقی درد سے محفوظ فرماتا ہے سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں خصوصی طور پر جنگ اہد کے لحاظ سے جس میں حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ علیہ مردوان شہید ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو انہو لما اسیبا اخوانکم یوم اہد کہ جب اہد کے دن تمہارے بھائی شہید ہوئے یعنی باقی جو صحابہ زندہ ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اہد کے دن تمہارے بھائی شہید ہوئے جعل اللہ ارواحہم فی جوف طیر خدر تو اللہ تعالی نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ڈال دی تارد و انہار الجنت وہ جنت کی نہروں میں وارد ہوتے ہیں تاکلو من سمارہا وہ جنت کے پھل کھاتے ہیں وَتَعْوِي الَا قَنَادِي لَا مِنْ زَحَبْ مُعَلَّقَ فِي ذِلِّ الْعَرْشِ اور ان کا ٹھکانہ کہاں بیٹھتے ہیں ان کندیلوں کے اندر بیٹھتے ہیں جو سونے کی کندیلے ہیں اور ارش کے نیچے وہ لٹکی ہوئی ہیں وہاں وہ پرندے بیٹھتے ہیں فَلَمَّا وَاجَدُوْ تِيبَا مَا قِلِهِمْ وَمَشْرَابِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ جب فرما تمہارے بھائی جنت میں پہنچے اور جنت کی مختلف نعمتوں سے وہ بہرہور ہوئے انہوں نے کھانے کی بہترین چیزیں پائیں پینے کے لحاظ سے بہترین چیزیں پائیں اور جنت میں آرام کرنے کے لحاظ سے اور قیلولہ کرنے کے لحاظ سے ان کو بہترین مواقع جب ملے تو قالو انہوں نے کہا مَنْ يُبَلِّغُ اِخْوَانَنَا عَنَّا کون ہمارے پشلوں کو جا کر بتائے اب ہم تو جانی سکتے کون بتائے ان کو اَنَّنَا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ کہ ہم جنت کے اندر زندہ ہیں یعنی ہمارا ان کو پتا چلے یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ ماذا اللہ کوئی یہ خیال نہ کرے ہمارے بارے میں کہ ہم مٹ گئے ہیں بلکہ ان کو پتا چلے کہ ہم کس قدر موج میں ہیں کتنے انامات ہیں کتنی ہمارے لیے نعمتیں ہیں کون پہنچائے ہمارے بھائیوں کو کہ ہم اَنَّنَا أَحْيَاءٌ فِي الْجَنَّةِ ہم جنت کے اندر زندہ ہیں لِاللَّا يَزْهَدُوا فِي الْجَنَّةِ تاکہ وہ جنت کے بارے میں بے رغبتی نہ کریں جنت کے بارے میں ان کے شوق پیدا ہو جنت کے بارے میں ان کے اندر انہیں مزید ترغیب ملے اور بے رغبتی نہ ہو وَلَا يَنْكُلُوا اَنِ الْحَرْبِ اور جنگ میں وہ بزدلی نہ کریں انہیں پتا چلے کہ شہادت کا درجہ کتنا اونچا ہے اور جہاد کے نتیجے میں جو جنت میں پہنچا ہے وہ زندہ ہے اور کس طرح جنت کے مختلف نعمتوں سے وہ بہرہور ہو رہا ہے جب یہ گفتگو شہداء آپس میں کر رہے تھے تو سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے ان کی اس گفتگو کو سن کے اللہ نے کہا فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَا أُبَلِّغُهُمْ أَنْكُمْ یہ میں بتا دیتا ہوں پشلوں کو تمہارے جو پشلے ہیں ان تک میں یہ بات پہنچاتا ہوں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تو پھر اللہ تعالی نے آیات نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ جو اللہ کے رستے میں شہید کر دیئے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پانے والے ہیں تو اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے سارے جو شہداء ہیں ان کا تذکرہ کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خصوصی طور پر چونکہ آپ کو سید و شہداء کا درجہ ملا اور آپ کا جو کردار تھا اہد کے میدان میں وہ بالکل منفرد تھا اس لحاظ سے نبی کرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل خطابات ارشاد فرمائے اور آپ کی مستقل عظمت کو بیان کیا قرآن مجید برحان رشید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے اوہ من کان میتہ کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا فَأَحْ يَيْنَاهُ ہم نے اس کو زندہ کر دیا یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا ذکر ہے کہ جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑا تھا تو ان کو مردہ کہا گیا اوہ من کان میتن فَأَحْ يَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم نے اس کو نور دیے دیا يَمْشِ بِهِ فِي النَّاس جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے کَمَمْ مَاسَا لَهُ فِي الظُّلُمَاتِ عَلَيْسَ بِخَارِ جِمْ مِنْهَا کیا اس کو اس کے طرح سمجھو گے جو اندھیروں میں ہے اور نکلا نہیں ہے یہ جو اندھیروں میں ہے اور نہیں نکلا یہ ابو جال ہے تو اللہ نے واضح کیا حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمہ پڑھنے پر کہ ان کو ربِ ذُّل جلال نے زندہ کیا ہے اور ابو جال اب بھی مردہ ہے حمزہ زندہ ہو گئے ہیں ابو جال اندھیروں میں ہے اور حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے صویرِ عطا فرما دیئے ہیں سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کلمہ پڑھا تو جو پرانے دوست تھے قریش کے سردار انہوں نے آپ سے یہ کہا مَا نَرَاكَ يَا حمزہ إِلَّا سَبَعْتَا ماذا اللہ کہنے لگے آپ تو بے دین ہو گئے ہیں یعنی اپنے اس کفر پر انہیں اتنا وسوق تھا کہ حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دینی کے تانے دے رہے تھے تو حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اَنَا أَشْعَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے سامنے پھر گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَأَنَّ الَّذِي يَكُولُ حَقٌ اور وہ جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی اسلام کو قوت ملی اور اہلِ دین کو عزاز ملا اور حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بڑے امتحانات ہوئے آزمائشیں ہوئیں مستدرک للحاکم میں موجود ہے کہتے ہیں روایت کے اندر سمع راجہ حمزہ الابیت ہی جب کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے فَأَتَاهُ الشَّيْطَان تو آپ کے پاس شیطان آگیا آپ کو فسلانے کے لئے فَقَالَ أَنْتَ سَيِّدُ قُرَيْش کہ تم تو قریش کے سردار ہو تمہاری بڑی ویلیو ہے تمہاری بڑی عزت ہے تمہاری قدر و منزلت بہت ہے اتبا تحاز السابی تم اس سابی کے پیچھے لگ گئے ہو سابی کہتے ہیں بے دین کو تو وہ معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شیطان یہ لفظ بول رہا تھا کہ تم تو پہلے ہی سیدِ قریش ہو اور اب تم اس سابی کے پیچھے لگ گئے ہو وَتْرَكْتَ دِينَ آبَائِكَا تم نے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا ہے کتنی غلطی کی ہے تُو نے اور ساتھی یہ کہا لَلْمَوْتُ خَيْرٌ لَكَ مِمَّا سَنَاتَا اس سے تو تمہیں مر جانا چاہیے تھا حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان کہنے لگا جو آپ نے کیا کہ دینِ حق قبول کیا دینِ اسلام توحید و رسالت کو قبول کیا اس سے تو اچھا تھا کہ تم مر جاتے یہ شیطان کے جملے تھے جو حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسلانا چاہتے تھے اب رات کا وقت تھا حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنی جگہ پکا تو بہت تھا مگر اس نے بار بار مجھے وصف سے ڈالنے شروع کیے یہاں تک کہ جب صبح کا وقت ہوا تو حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے جا کر رات کا سارا معاملہ پیش کر دیا تو نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شفقتوں میں لیا اپنی رحمت کے زیر سایا ذکرہو وواعزہو وخوافہو وبشارہو یہ خصوصی طور پر احتمام کیا کہ حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واز کیا نصیت کی اور جہنم سے ڈرائیا اور بشارتیں سنائیں فَأَلْقَ اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْایمَان تو جتنے وسوسے تھے وہ سارے دور ہو گئے اور حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ایمان پکا ہو گیا اور اس صورتحال کے اندر حضرتِ امیرِ حمزہ نے پھر یہ نعرہ لگایا کہنے لے گے یَبْنَا آخی اے میرے بطیجے فَوَاللَّهِ مَا اُحِبُّ أَنَّ لِي مَا عَلْمَعَاتِ شَمْسُ وَإِنِّ عَلَى دِينِ الْاوَّلِ خدا کی قسم اگر پوری کائنات کے خزانے بھی مجھے دے دیئے دائیں تو میں واپس نہیں لوٹوں گا میں اسی دین پر برقرار رہوں گا جو دین آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے یہ دین قبول کرنے کے ساتھ حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف قسم کی آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر آزمائش میں اللہ کے فضل سے آپ پورے ہترے حدیث شریف میں موجود ہے قَانَ حَمْزَةُ يُقَاتِلُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمِ بِسَیْفَيْنِ دو تلواریں پکڑ کر حضرت امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کیا کرتے تھے وَيَكُولُ أَنَ أَسَدُ اللَّهِ اور کہتے تھے میں اللہ کا شیر ہوں یہ دو تلواریں پکڑ کر جہاد کرنے والے اس انداز میں آپ کی جہاد کو رب ذوالجلال نے قبول کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اِنَّ اَفْضَلَ الْخَلْقِ يَوْمَ يَجْمَأْهُمُ اللَّهُ اَرْرُسُلُ کہ جس دن جو قیامت کا دن ہوگا جب سارے لوگوں کو اللہ اکٹھا کرے گا اس دن ساری مخلوق میں سے جو افضل ہیں وہ انبیاء کرام علیہ السلام رسل علیہ السلام ہیں وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَرْرُسُلِ اَشْوَادَاءِ اور رسولوں کے بعد افضل الناس شہید ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اِنَّ اَفْضَلَ الشُّوَادَاءِ حمزہ تو بن عبد المطلب اور تمام شہیدوں میں افضل وہ ہستی ہیں جن کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کہا جاتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد میں آپ کی شہادت پر جو آپ کے لئے کلمات ارشاد فرمائے وہ بھی مستدرک میں موجود ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَنْ اُسَابَ بِمِسْلِكَ آبَادَا اے میرے چچا آپ کی شہادت سے جو مجھے مصیبت پہنچی ایسی مجھے کبھی بھی نہیں پہنچے گی یہ انتہائی درجے کی مصیبت ہے انتہائی درجے کا یہ گم ہے اور انتہائی درجے کا علم ہے میرے لئے لَنْ اُسَابَ بِمِسْلِكَ آبَادَا اور اس کے بعد سُمَّ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنْهَا وَلِعَمَّتِهِ سَفِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَنْهَا پھر آپ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ اَنْهَا اور اپنی پوپی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اَنْهَا ان دونوں کو نبی اکرم نور مجسم شفیہ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کرتے ہوئے مخط بناتے ہوئے ارشاد فرمایا اب شرع تم دونوں کو خوش خبری ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تم دونوں خوش ہو جاؤ دونوں کے لئے خوش خبری ہے اتانی جبریل علیہ السلام میرے پاس تھوڑی دیر پہلے جبریل علیہ السلام آئے ہیں فَأَخْبَرَنِي اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے اَنَّ حَمْزَتَ مَكْتُوبٌ فِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ حَمْزَتُ بْنُ عَبْدِ الْمُطْتَلِبِ آسَدُ اللَّهِ وَآسَدُ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ تمہارے لئے خوش خبری ہے مجھے جبریل علیہ السلام بتا کے گئے ہیں کہ اہلِ سماوات میں یہ بورڈ عویزہ کر دیئے گئے ہیں آسمانوں پر یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں آسد اللہ اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی شیر ہیں یعنی یہ پہلے تو آیا صرف اللہ کے شیر ہیں اب اس حدیث کی اندر اللہ کی بھی شیر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی شیر ہیں یعنی ڈبل ان کے لئے شیر ہونے کا عزاز عطا کیا گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزاز عطا کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت البارہا فرمایا گزشتہ رات میں جنت میں داخل ہوا خزشتہ رات میں جنت میں گیا فنظرت فیہا تو جنت میں میں نے دیکھا اب یہ شان ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کتنی دھور ہے اور جنت میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے فرمایا دخلت الجنت میں جنت میں داخل ہوا فنظرت فیہا تو میں نے جنت میں دیکھا اے زن جعفر و یتیر و مال ملائکہ تھے کہ حضرت جعفر تیار فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں وَاِذَنْ حَمْزَةُ مُتَّقِئُنْ عَلَى سَرِیْرٍ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہیں تخت کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شہادت کے بعد دونوں کے اگرچہ جدہ جدہ مقامات پر شہادت ہوئی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کے عزاز کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر یہ ارشاد فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک شخص کی ہاں بیٹا پیدا ہوا انہوں نے رسول اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس بیٹے کا ہم نام کیا رکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا نام وہ رکھو جو مجھے اسماء میں سے سب سے پیارا لگتا ہے ناموں میں سے جو سب سے پیارا نام میرے نزدیک ہے اس کا وہ نام رکھو کونسا فرمایا حمزہ بن عبدالمتلب اس کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ رکھو اس بنیاد پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزاز بھی عطا کیا اور قیامت تک حمزہ نام کی فضیلت کو بھی اجاگر کر دیا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ آپ کے لئے بولے فرمایا رحمت اللہ علی کا اللہ کی تجھ پہ رحمت ہو قد کنت وصولا للرحم تم رحم کے لئے صلح رحمی کرنے والے تھے وفعولا للخیرات تم بہت زیادہ نیکیوں کے کردار ادا کرنے والے تھے ہر طرف سے یعنی نیکی کا جو بھی موقع ہوتا تھا اس کے اندر آپ شرکت کرتے تھے اور نیکی کے اندر شرکت کر کے آپ اللہ کے قرب میں مزید اونچا مقام حاصل کرتے رہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا سید الشہدائی انداللہ تعالی یوم القیامت حمزہ کہ قیامت کے دن سید الشہداء اللہ کے قریب اللہ کے ہاں جسے سید الشہداء کا درجہ جس کا بیان کیا جائے گا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اللہ تعالی آپ کو اور دیگر شہدائے عود کو بلندو بالا مقام اتا فرمائے اب سارے حضرات ایک بار الحمد شریف اور تین بار کل شریف پڑھ کے ملک کریں تاکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے اہد کو عیسیٰ لے سواب کیا جا سکے الحمدللہ رب العالمین والا قبط المتقین والصلاة والسلام علیہ رسول کریم یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ اس پہ عجل و سوا مرتب فرما اس کا صاحب سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ مسلم خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ تابین تابین اہمہ طریقت اہمہ شریعت جمع المسلمین والمسلمات کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصاً شہدائی امت کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصاً شہدائی اہد کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما خصوصاً سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا الہ العالمین آپ کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہم سب کو آپ کے فیوز و برکات سے حصہ اتا فرما وصل اللہ تعالی علیہ حبیبی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابی اجمائین برحمت کئی آرہ